چیرمن پی ٹی آئی اٹک جیل میں قید انہیں سی کلاس میں رکھا گیا اٹک جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت چیرمن پی ٹی آئی کے وقیل کے مطابق جیل انتظامی نے ملاقات کروانے سے انکار کر دیا کہا پاور آف اٹرنی کے لیے پیر کو رابطہ کریں چیرمن پی ٹی آئی سے دستویزات پر دستخد کروانے ہیں چیرمن پی ٹی آئی تو شخانہ کیس میں پانچ سال کے لیے نا اہل قرار تین سال قید کی سزا ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا چیرمن پی ٹی آئی کے پاس ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں اپیل کا حق ہے نواز شریف کو تو اپیل کا بھی حق نہیں تھا وزیر قانون آزم نظیر تار کہتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کو قانونی تحریکے سے سزا ہوئی ہے جائیں اپیل کریں انہوں نے تو شخانہ کے اتحائف بیج کر پیسے لیے چیرمن پی ٹی آئی نے ہلفیا بیان دیا ہے کہ گوشواروں میں تمام تفصیلات میرے علم میں ہیں امریکہ نے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کو پاکستان کا اندرنی معاملہ قرار دے دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہوری اصولوں کا احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے ہیں ترجمان نے کہا سیاستدانوں کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرنی معاملہ ہے راولپنڈی میں سات روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ جلسے جلوس ریلیاں اجتماعات اور اسلحے کے استعمال پر پابندی آئے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں چھے ترمیم ہیں بل میں بہت سے متنازع شکے ہیں سینیٹر مشتاق احمد کی گفتگو کہا موجودہ حالت میں اس ترمیمی بل کو پاس نہ کیا جائے سینیٹر نواب زادہ عمر نے کہا یہ قانون سازی موجودہ حکومت کے گلے پڑے گی کامران مرتضہ بولے اگر یہ بل اتنا ہی ضروری تھا تو پندرہ ماہ پہلے کیوں نہ لائے سابق وزیر کے بیان کے بعد سے پی آئی اے کو سالانہ 71 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ایوان فیصلہ کے ملک کا اتنا بڑا نقصان کرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وزیر خزانہ اسحاگڈار کا سینیٹ پر اظہار خیال کہا ایوییشن میں تبدیلیوں کے حوالے سے قانون پاس کر رہے ہیں اکتوبر میں برطانیہ کے لیے پروازے بحال ہو رہی ہیں ڈیجیٹل مردم شماری کا فیصلہ ماضی کی حکومت کر کے گئی ڈیجیٹل مردم شماری میں غلطی کی گنجائش کم جلد جلد الیکشن ہونے چاہیے سیاستدانوں اور جماعتوں کا عوام کا تو سامنا کرنا ہے فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا چور دروازے سے اقتدار میں نہیں آسکتے اقتدار میں عوام کے ذریعے ہی آنا ہے شفاف الیکشن ہوں نئی حکومت اور پارلیمان ملک کو آگے لے کر چلیں حکومت اور اپوزیشن کو مساقی معیشت کرنا چاہیے اسی طرح آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کا اجلاس کل طلب چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سدارت اجلاس کل دو بجے ہوگا الیکشن اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا جائے گا قصور سے نکائی برادران اور پی ٹی آئی کی اہم شخصیات کا جماعت کو خیر بات کہنے کا فیصلہ نکائی خاندان نے اہم افراد آج سہکام پاکستان پارٹی میں شمولت اختیار کریں گے ملک کے مختلف شہروں میں آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں کراچی کے شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور کراچی میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت بتیس سو روپے تک جا پہنچی ادارہ شماریات کے مطابق اسلاعباد میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ تین ہزار روپے میں فروغ سیالکورٹ لاہار سمیر دیگر شہروں میں بھی آٹی کی قیمت میں اضافہ بچت بزاروں سے مجھے نہیں لگتا کہ عوام کو کوئی خاطر خواہ فائدہ ہو رہا ہے کوئی بچت نہیں ہوتی ہے بس آسانی ہوتی ہے یہ کہ سب چیزیں مل جاتی ہیں سبزی یہ دیکھیں نا ایک سو دس روپے کلو آلو ایک سو ستر روپے کلو ٹی مارٹر بچت کو تلاش کرنا ہے بچت نظر نہیں آری بچت باگ گئی ہے اسلام آباد اور کراچی کے سستے بازار بھی مہنگے سبزیاں ہوں یا پھل اشیخ اور انوش کی قیمت آوان کی قوت خرید سے بہار لاہور میں گندم کی قیمت پانچ ہزار روپے من دیس کلو آٹے کا تھیلہ انتیس سو روپے اور چینی کی قیمت ڈیڑھ سو روپے کلو تک پہنچ گئے زلی انتظامیہ گراہ فیروشوں کے خلاف عملی اقدامات کرنے میں ناکام کوئٹا کے ساٹھ سالہ بزرگ شہری بھی مہنگائی سے تن لاہور میں شدید گرمی اور حفظ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری لیسکو کی طلب پانچ ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی بجلی کی غیر علانیہ بندش پر شہری بل بلا اٹھے نگران وزیرعالہ پجاب محسن نکوی کا تھانا سٹی راولپنڈی کا دورہ صفائی کے ناکس انتظامات پر ایس ایچو کی سرزنش کی ایس ایچو کو واش رومز کے وزٹ کا حکم دیا وزیرعالہ سندھ کی زیر صدادت پروینشل کوارڈنیشن انڈ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کا اجلاس ایم نائن اور این فائیو روڈ پروجیک پر تباہ دائے خیال مراد علی شاہ کی پروجیک کو اکتوبر تک مکمل کرنے کی ہدایے ایس اپنے جانی بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو ہوتا ہے کہ نواب شاہ میں ہونے والے علمناک حادثے کی جس نے قیامت برپا کر دی ہے ہزارہ اکسپس کی دس بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ مسافر جام بہک بھی ہوئے ہیں اب تک جو اطلاعات آئی ہے اس نے بتایا گیا ہے کہ زیادت زخمیوں کی حالت تشویشناک ہیں اموات میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے